دوستوں میں عادل خان آزاد آپ سو سکتے ہیں کہ جیشری رام کا نعرہ کبھی لوگوں کو دہشت میں بھی ڈال سکتا ہے لیکن اس نعرے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے جیسے اللہ اکبر کے نعرے کا آئیس آئیس نکیہ تالیبان نکیہ ویسے ہی ہمارے ہاں کچھ سنگٹھن اور سنگٹھنوں کے چاہنے والے اور ان کے کارکرتہ مسلمانوں کے خلاف ایسے نعروں کا جیشری رام کا استعمال کر سماج کو آتنکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سناتن دھرم اور بھگوان رام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ہے غازی آباد سے غازی آباد وہ زلہ جو دیش کی راج دھانی دلی سے لگتا ہے اور اتر پردیش کی آرثک زلوں میں سے ایک ہے نویڈا غازی آباد سب سے زیادہ آپ دیکھیں تو فیکٹریز ان علاقوں میں ہیں جہاں سے بہت بڑا ریونیو پیدا ہوتا ہے اور اس جگہ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ سنگٹھن مسلمانوں پر اٹیک کر رہے ہیں ان سے زبردستی جیشری رام کے نعرے لگوار ہیں انہیں گانیاں دے رہے ہیں انہیں پیٹ رہے ہیں ان کی داڑیاں نوچ رہے ہیں اور سماج کو آتنکت کر رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کو آتنکت کر رہے ہیں جو کسی ایک سماج کو آتنکت کریں اسے دھرم کی آدھار پر ٹارکٹ کریں جیسے کی آئیس آئیس تالیبان جنہیں کہا جاتا تھا تالیبان تو چلو اب ستہ میں ہم ان سے الو الو کر رہے ہیں لیکن آئیس آئیس کا کیا کریں القاعدہ کا کیا کریں اور ان لوگوں نے تو سب سے زیادہ مسلمان سنگٹھن کے نام پر مسلمانوں پر ظلم ڑھائے لیکن یہاں پر معاملہ ہندو مسلمان کا ہے یہ ہندو مسلمانوں کو دنگے کی آگ میں جھوگ دینے کی پلاننگ پر ایک کام سا چل رہا ہے ہندوستان میں اس رات بھارت آپ کو جو میں معاملہ بتا رہا ہوں ہے غازی آباد اور آج تک کی ویب کی ہیڈ لائن دیکھتی جائے غازی آباد میں گنڈائی گنڈائی کہا جا رہا ہے اسے امام سمیت دو لوگوں کو روکا اور پیٹا لگوا رہے تھے دوسرے دھرم کے نارے پیڑتوں کے نام ایم ڈی ازجد یعنی کہ محمد ازجد اور صداقت ہیں جانگاری کے مدابق مودی نگر تھانہ شیطر میں سمدائی وشیش یعنی کے مسلم دھرم کے دو لوگوں کے ساتھ الگ الگ سمیے پر مار پیٹ کی گئی گھٹنا سے جڑے دونوں گھٹناوں کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں وائرل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ سڑک سے گزر رہے ہیں لوگ ویواد کو سجھا رہے ہیں کچھ بڑے بڑے لوگ تھے کچھ بزرگ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو پیٹا جائے وہ ہندو تھے بزرگ وہ سمجھڈار لوگ ہیں لیکن آج کی اس نسل کو جو ایک کلر کا گمچھا ڈال کر چل دیتی ہے انہیں زومبی انہیں اگروادی اور آتنکوادی بنا دیا گیا ہے انہیں دنگائی بنا دیا گیا ہے آپ بتائیے نا آتنکت کرنا کسی دوسرے سماج اور دھرم کی لوگوں کو آتنکواد نہیں ہے تو کیا ہے ایسے لوگوں پر یو اے پی کیوں نہیں لگتا یہ ویڈیو وارل ہوتے ہیں تو کس کا خون نہیں کھولتا ہوگا اپنے سماج کی لوگوں کو پٹتا ہوا دیکھ کر کیوں لگائیں گے وہ جائے شریرام کنارے وہ کبھی آپ کو مار پیٹ کر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کنارے لگاؤ یہ کیا چل رہا ہے بھائی آپ اپنے روزگار جوب کی مہنگائی کی بات کرو اگر سب کچھ ہے آپ کے پاس تو اپنی محنت کر کے روزی روٹی کماؤ یہ کون نشیڑی اس میں کیے چرسیے شرابی لوگ ہیں جو ایک پہوہ اور پانچ سو روپے کے لیے ایسے دنگے والے محول بنانے چل دیتے ہیں یہ کتنے غلیظ اور گرہوے پریواروں کے لوگ ہیں میں تو کھلا کہہ رہا ہوں جو دوسرے دھن کے لوگوں پر دنگا بھڑکانے کے نیت سے اس طریقے کے ظلم کرتے ہیں آپ کے ویڈیو دیکھ دیجئے یہ تصویریں دیکھ دیجئے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کس چیز کا پلان چل رہا ہے اس سے آپ کو خبردار رہنا ہے ہوشیار رہنا ہے ایسی گھٹنا آپ کے پاس ہو تو پولیس والوں کو اس کی اطلاع دیجئے گا ورنہ آپ کا علاقہ ایک دنگے کی آگ میں چل جائے گا خبر کہتی ہے آج تک کے مطابق کہ اتر پردیش کے غازی آباد میں دھن وشیش کے دو لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی گھٹنائیں سامنے آئیں حملہ کرنے والوں نے پہلے ایک مسجد کے امام کو پیٹا اور دوسرے دھن کے نارے لگوانے کے لئے بھی زبدستی کی اس کے بعد اسی علاقے میں کام سے لوٹ رہے ایک انہ شخص کے ساتھ بھی مار پیٹ کی اس یوک کے ساتھ بھی اس طرح کی گھٹنائیں کو انجام دیا گیا معاملے میں مودین اگر تھانے کی پولس نے دونوں پیڑتوں کی شکایت پر ایف آئی آر درج کر لی ہے پیڑتوں کے نام احمدی ازجد اور صداقت ہیں جانکاری کے مطابق مودین اگر تھانا شیط میں سمودائے وشیش کے دو لوگوں کے ساتھ الگ الگ سمیہ پر مار پیٹ کی گئی گھٹنا سے جڑے دونوں گھٹناوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں وائرل ایک ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ سڑک سے گزر رہے لوگ ویوات کو سلجا رہے ہیں اور آروپیوں سے یوک کو بچا کر وہاں سے بھگا رہے ہیں اس معاملے میں پیڑت شخص ازجد علاقے کی ایک مسجد کا امام ہے سوچئے وہ مسجد کے امام ہے اس کے انہیں پیٹا جا رہا ہے ایک مسجد کا امام جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اس سے جائے شیرام کے آپ نارے لگوا رہے ہیں اور اگر وہ پلٹ کر آپ کو چال لوگوں کے ساتھ گھیر کے بانک نیچے اور آپ سے کہے کہ چلیے آیتیں پڑھئے آیتیں پڑھئے تو اس زومبی میڈیا کا ننگا ناچ آپ لوگ دیکھئے گا کہ دیش میں جو ہے شریعہ لاغو اور یہ کون سا ہے یہ کیا آتنگواد لاغو کرنے کا پلان ہے وہ شریعہ لاغو کرنے کا پلان ہے اس پر کب بولیں گے آپ جب آگ لگ جائے گی جب سب کچھ کنٹرول سے باہر نکل جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یوگی عادت تنات کی سرکار کو بہت قدم پھوک پھوک کے رکھنے چاہیے مجھے انہیں بتانے کے لاغو بہت اقل مند اس معاملے میں تو خاص طور سے پہلے تو ایک بلڈوزہ لانا چاہیے ان لوگوں کے گھر چلانا چاہیے تاکہ اس طریقے کی حرکتیں کرنے والوں کے کانچار ہو جائیں اور اگر ان پر بلڈوزہ نہیں چلتا تو پھر لوگ سوچ لیں گے لوگ سوچ لیں گے جو انہیں سوچنا ہے ان لوگوں پر اگر اینے سے یو اے پی اے نہیں لگتا تو لوگ سوچ لیں گے جو سوچنا ہے کہ انہیں شہ کون دے رہا ہے کوئی تو سنگٹھن ہوگا جو شہ دے رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے سرکاریں گھبراتی ہوں میں سوچتا ہوں کہ اگر محول بگڑ گیا ایک بار بات ہاتھ سے نکل گئی تو کیا ہوگا ایک ورگ کب تک چپ کر بیٹھا رہے گا اس کو اس دیش کے سمیدان قانون میں آستا ہے لیکن ایک دن تو بھروسہ بھر مرہا کہ ٹوٹ سکتا ہے اس دن کے آنے سے پہلے سرکاروں اور سسٹم کو سختی سے قدم اٹھانے ایسے لوگوں کو جل زمانت نہیں ملنے چاہیے ایسے لوگوں کے پوسٹر لگانے ضروری ہیں یوگی آدیت ناف صاحب کہ اس شخص نے زبدستی جیشیرام کا نعرہ لگوا کر سناتن دھن کو بدنام کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے سماج میں آتنگ ویابت کرنے کی کوشش کی یہ شخص ایک نر پشاچ ہے اور اس کا یہ پوسٹر اس سے بچ کے رہیے گا ایسے لگائیے تو لگے گا ٹرانسپرنسی ہو رہی ہے اب آپ دیکھ لیجئے آج تک کی خبر آگے کہتی کہ امام مسجد کا کہنا ہے کہ اگیاد یبکوں نے ایک دن پہلے راستے میں روکا پھر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئے وہ مسجد سے شام کی نماز عدا کر ایک یوبک کے ساتھ تہننے کے لیے نکلے تھے یہاں سڑک پر سکوٹی سوار دو یوبک آئے اور آگے اپنی سکوٹی آگے لگا کر کھڑے ہو گئے اس کے بعد پٹائی کی اس کے بعد ہی دوسرے دھرم کے نعرے لگانے کے لیے کہا کسی طرح یوبکوں کی چنگل سے چھوٹ کر وہ پاس کے گنے کے کھیت میں جاب کر چھپ گئے جس سے ان کی جان بچ گئے یعنی کہ جان لینے کی کوشش تھی بھاسکر کی خبر ہیڈ لائن کہتی ہے ایسی خبر کے بارے میں جیر شیر رام نہیں بولنے پر مسلم یوبکوں کی پٹائی پاکستان پاکستانی ہونے پر ہونے اور بم پھوڑنے کی سازش اچھے کے بھی عاروب لگائیں لوگ کہ تم پاکستانی ہوں تم ہو کون تم اپنے باپ کی اولاد ہو یہ تمہارے پاس ثبوت ہے لوگ کہتے ہیں نا میرے باپ وہ ہیں سمجھے بم پھوڑنے کی سازش اچھے کے عاروب دو لڑکے گرفتار اب انہیں لکھیں نا دو گھنڈے دو اساماجک ذتو دو دنگائی دو اگروادی گرفتار ایسے لکھیں نا ایک گھنٹے میں اسی سپورٹ پر دو کو پیٹا مطلب ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر یہ ایک ہی سماج کے لوگوں کو ایک ہی علاقے میں آتنکت کرنے کی کوشش کر رہے پتہ کرنا چاہیے ان کا سنگٹھن کون سا ہے پتہ کرنا چاہیے کہ اس سنگٹھن کی برانچز میں کیا ان لوگوں کو مسلم سماج کے لوگوں کو آتنکت کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کیا دنگے بھڑکانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے بتائیے یہ بھاسکر کی ہیڈ لائن کہتی ہوں نیچے فوٹو ہے یہ سب امام مسلمان ٹوپی لگائے ہوئے تھانے میں موجود ہیں اس گھٹنا کے بعد مسلم سماج کے لوگوں نے تھانہ مودی نگر پر پہنچ کا شکایت دچ کر رہے ہیں امام کھیتوں کے بیچ بھاگے دوسری دوسرے کو پبلک نے بچایا اچھے لوگ ہیں پبلک میں زیادہ تال لوگ اچھے لیکن یہ جو چلتے پھٹتے ہیومن بوم ہیں جنہیں بھگوہ اڑا دیا گیا ہے بھگوہ اور سناتن کو بدنام کرنے کے لیے کیا اسلام بدنام نہیں ہوا آئیس آئیس اور القاعدہ کوئی جیسے پورا ہندو سماج بدنام ہونے کی کگار پر کھڑا ہے ان چند لپنگے ان آتن کے ان گروبادیوں کی وجہ وقت ہوگا وقت سے پہلے کہ ان سے اپنی دوری بنانے اور ان کے بارے میں اطلاع دیں ان کو زلیل اور رسوا کریں لکھائے کہ امام نے پٹائی سے خود کو بچانے کے لیے کھیتوں کے بیچ بھاگ کر اپنی جان بچائے وہیں چھپے رہے بازکر میں لکھائے نہ چھپتے تو مار دیے جاتے اور آج ان کی موت کو بھی جائز ٹھرانے کی کوشش اس جگہ ہوتی ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے سچین گپتا نام کے بھی ٹوٹر یوزر نے انہوں نے لکھا ہے کہ یو پی کی ظلہ غازی آباد میں مسجد کے ماں مسجد اور کپڑا بیچنے والے صداقت کو بیچ سڑک پیٹا گیا آروپ ہے کہ ان سے دھارمک نعرے لگانے کو مجبور کیا گیا ایک شخص پر بم پھولنے اور پاکستانی ہونے جیسے آروپ بھی لگائے گئے پولیس نے سچین اور ایک اگیاد پر ایف آئی آرڈ دچ یہ تم سے زیادہ ہندوستانی اللہ فنگو ان کے پاس آپشن تھا تمہارے پاس آپشن نہیں تھا انیس سہ کالیس میں تو دوستو یہ اس وقت پورے دیش کا حال ہے جس کو لے کر میں فکر مند اور آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیے جائے ہیں